یہ ایک فاہشہ عورت کا گھر ہے اس کو بہت جگہ سے راشن آتا رہتا ہے راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع تھا ایک پرانے مکان پر نظر پڑی اس کا دروازہ کھٹ کھٹانا چاہا ہی تھا کہ ساتھ میں آئے محلے کے ایک فرد نے منع کر دیا پوچھنے پر وہ کہنے لگا صاحب رہنے دیں یہ ایک فاہشہ عورت کا گھر ہے اس کو بہت جگہ سے راشن آتا رہتا ہے یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ محلے میں سے کسی نے بھی اس کو راشن فراہم نہیں کیا ہوگا جیسے تیسے میں نے اسے بحث کر کے دروازے پہ دستک دی اندر سے دھیمی سی آواز آئی کون میں نے بتایا کہ راشن سپلائی کر رہے ہیں آپ لینا پسند کریں گی تو انتہائی غمگین سی آواز آئی کہ آپ واپس چلے جائیں پہلے ہی اس محلے میں لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے ہم گزارہ کر لیں گے آپ کی مہربانی آپ محلے کے شرفہ میں تقسیم کر دیں اس کی لہجے میں یاسیت کو محسوس کر کہ میں نے بزد ہو کر کہا آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں اور محلے داروں کی فکر نہ کریں بہت اسرار کرنے کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہم نے راشن اور آٹے کا تھیلہ وغیرہ اس کے گھر رکھ دیا وہ عورت خود پردے میں آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی لیکن دل مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ باپردہ عورت لگ رہی تھی محلے کا ایک فرد بھی میرے ساتھ تھا جو بار بار مجھے چلنے کے لیے کہہ رہا تھا اس فرد کی باتوں کو نظر انداز کر کے میں نے جنتوں حمد کی اور اس عورت سے پوچھ لیا کہ بہن آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ کے گھر میں راشن موجود ہے کہنے لگی بھائی گھر میں آلو پڑے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے بنا کر کھا رہے ہیں محلے میں سے کسی نے خبر تک نہ لی عورتیں میرے گھر نہیں آتی اب میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے میری بہن وہ بیکس عورت آنکھوں میں آنسو لیئے بولی میری خامد کو وفات پائے دو سال کا عرصہ ہو گیا ہے اس وقت بہت حالات اچھے تھے میرے دو بچے ہیں کچھ وقت ٹھیک گزرا میرے والد میرے لیے جتنا کر سکتے تھے کرتے رہے ان کی وفات کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے بچوں کا اور گھر کا نظام مشکل ہو گیا ایک دن میری خامد کا قریبی دوست کچھ عرصے بعد باہر سے آیا اس نے مجھ سے بہت افسوس کیا اور مجھے کچھ پیسے دے کر چلا گیا پھر وہ کچھ دن بعد آیا اور مجھے گھر کا کچھ راشن دے گیا دوسری دفعہ لوگوں نے جب میرے دروازے پہ ایک گاڑی کھڑی دیکھی تو ترہ ترہ کی باتیں کرنا شروع کر دی پھر جب وہ واپس بیرون ملک لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے میرے گھر آیا اور کہا بہن یہ میرا نمبر ہے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بھائی سے کہنا کسی محلے دار سے مانگنے کی ضرورت نہیں جب وہ باہر نکلا تو محلے کی لوگوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا کہ تم نے ہمارے محلے میں گند مچایا ہوا ہے یہ سن کر میں نے چلانا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے میرا حال تک نہ پوچھا اور اگر کوئی بھائی بن کر میرا خیال کر رہا ہے تو تم اسے بھی مار رہے ہو شرم سے میری جان نکلی جا رہی تھی کہ اتنی ہمدردی کا یہ صلح ملا اسے وہ بھائی ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ میری بہن جیسی ہے لیکن محلے کی لوگوں کو جیسے ایک تماشا ملا تھا لگانے کو خیر وہ جان چھڑا کے وہاں سے چلا گیا کچھ عرصہ تک مجھے اگر کبھی ضرورت ہوتی تو میں کال کر دیتی شرم سار ہو کر ان کو اور وہ مجھے بینک میں پیسے حسب ضرورت بھیج دیتے پچھلے دو ماہ سے ان کو کال نہیں کی اور پھر یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہو گیا تو سنا کہ ان بھائی کے ملک کے حالات زیادہ خراب ہیں دوبارہ میری حمد نہ ہوئی کبھی ان کو کال کرنے کی اب بیوہ سمجھ کر اگر کوئی میری مدد کرنا بھی چاہے تو محلے والے مجھے غلیظ نظروں سے دیکھتے ہیں اور محلے میں اتنے شرفاں ہیں کہ ہر کوئی گزرتے ہوئے میرے دروازے پہ جھانک کر جاتا ہے باہر جاتے ہوئے مجھے گھورتے ہوئے جاتا ہے اپنی عورتوں کو میرے گھر نہیں آنے دیتے یہ وائرس تو بہانہ رکھا ہے اللہ نے ہمیں راشن بھیجنے کا ورنہ ضرورت کا سامان تو بلکل ختم ہونے کو ہے کچھ دنوں سے اس بھائی کو کال ملانے کا سوچا لیکن ضمیر نے گوارہ نہ کیا سوچا کہ پتہ نہیں ان کی اپنے حالات کیسے ہوں گے میرے بچوں کو بھی اے محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ محلے میں ہماری ماں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں پر چادر رکھا کرتے تھے یہ کہاں کہ دیندار لوگ ہیں کہ اگر کوئی میرے گھر میری مدد کو آتا ہے تو اس کو اس قدر مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کے مارے مجھے زکاة تک دینا چھوڑ دی ہے یہ باتیں کرتے کرتے اس کا دپٹہ آنسوں سے بھیگ گیا اور جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ میری آنکھوں سے آنسوں کے جھڑی لگی ہوئی تھی ہم نے راشن کے ساتھ کچھ نقد رکم بھی اپنی طرف سے ادا کر دی جو شخص میرے ساتھ تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور اس کے بولنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا کہ بروزے قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر نہیں جو کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے کوئی کیسا ہے یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا چار پانچ دن بعد اس نے محلے میں سے اچھی خاصی رقم اکٹی کر کے اس عورت کے گھر پہنچا دی بے شک اللہ ہی جانتا ہے سب کے دلوں کے حال تو آخری بات یہ ہے کہ خدارہ دل نرم کیجئے اور اپنے ارد گرد موجود ضرورت منوں کا خیال رکھیں اس وقت کا انتظار نہ کریں جب کوئی عورت بچوں کی بھوک سے مجبور ہو کر گھر کی دہلی سے باہر نکل کر ہاتھ پھیلانے اور پھر معاشرے میں موجود ہمارے جیسے بھیڑ گئے فقط چند نوالوں کی خاطر اس سے اس کا سب کچھ چھیل لیں ہاتھ جوڑ کر التجاہ ہے کہ خود باہر نکلیں اور ایسی لوگوں کو تلاش کریں راتوں کو اپنے محلے کا چکر لگائیں اور بچوں کے رونے کی آواز سن کر اور خالی برتنوں کی آوازوں سے اندازہ لگائیں کہ ان کو روشن کی ضرورت ہے سامین ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل لائٹ فابلائن کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ باقاعدگی سے آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے اللہ حافظ